کناڑا کے کرشی منترالے نے راشتری استر پر مسور کا بجائی کشیتر دو ہزار تئیس کے مقابلے دو ہزار چوبیس میں قریب آٹھ پرتیشت بڑھ کر سولہ لاکھ ہیکٹیئر پر پہنچنے کا انمان لگایا ہے جبکہ اس کا کل اتپادن بھی تیزی سے بڑھ کر بائیس لاکھ ٹن پر پہنچ جانے کی سمبھاونا ویقت کی ہے۔ لیکن دو ہزار چوبیس سے پچیس کے مارکیٹنگ سیزن میں پچھلا بقایا سٹاک کم رہنے کے کارن اس کی کل اپلبدتہ چار لاکھ ٹن کی بڑھو تری کے ساتھ تئیس لاکھ ٹن پر پہنچ سکتی ہے اور اس کا کل نریاد بھی بڑھ کر اٹھارہ لاکھ ٹن پر پہنچنے کے آثار ہیں کیونکہ نریاد یوگی سٹاک میں بڑھو تری ہونے کی امید ہے۔ وہی دو ہزار چوبیس سے پچیس سیزن کے انت میں مسور کا سٹاک کچھ بڑھ کر دو دشملہ چھ شونے لاکھ ٹن پر پہنچنے کا انمان ہے۔ لیکن دو ہزار تئیس سے چوبیس سیزن کی طلنا میں دو ہزار چوبیس سے پچیس سیزن کے دوران مسور کا عوصد بھاو نرم رہنے کی سمبھاونا ہے۔ کرشی منترالے کے مطابق دو ہزار تئیس سے چوبیس کے ورطمان مارکیٹنگ سیزن کے شروعاتی چار مہینوں کے دوران کناڑا سے قریب سات لاکھ ٹن مسور کا نریاد ہوا جو دو ہزار بائیس سے تئیس سیزن کی طلنا میں قریب سترہ پرتشت کم ہے۔ اس میں سے اکیلے بھارت نے قریب تین لاکھ ٹن مسور کا آیات کیا اور وہ اس کا سب سے پرمک خریدار بنا رہا۔ بھارت کے علاوہ کناڑائی مسور کے انے پرمک خریداروں میں ترکی تتھا سنیوکت عرب امیرات شامل ہیں۔ دو ہزار تئیس سے چوبیس کے ورطمان مارکیٹنگ سیزن کے دوران کناڑا سے مسور کا قل نریاد گھٹ کر سولہ لاکھ ٹن پر سمٹ جانے کا انمان ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ دو ہزار بائیس سے تئیس کے مقابلے دو ہزار تئیس سے چوبیس سیزن کے دوران کناڑا میں مسور کی کل اپلبدتا میں سات لاکھ ٹن کی بھاری گراوٹ آنے کی سمبھاونا ہے کیونکہ ایک تو اتپادن میں گراوٹ آئی ہے اور دوسرے پچھلا بقایا سٹاک بھی کم بچا تھا۔ سپلائی ایوم اپلبدتا میں کمی آنے تتھا نریاد گھٹنے کے باوجود دو ہزار تئیس سے چوبیس سیزن کے انت میں مسور کا بقایا عدیشش سٹاک کم رہنے کا انمان ہے۔ مسور کا عوصد بازار بھاو اکیس پرتیشت کی تیزی کے ساتھ نو سو نبی ڈالر پرتی ٹن کے ریکارڈ ستر پر پہنچنے کا انمان ہے۔ موٹی ہری مسور کا بھاو پہلے ہی اچھل کر نئے ریکارڈ ستر پر پہنچ چکا ہے مگر لال مسور کا دام کافی نیچے ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی